عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آئیں گے اور اس ڈی پی او سے اس پولیس سے جنہوں نے کسی کے کہنے پر ایف آئی آ کھاٹا یا یہ ڈی پی او یہ ایسے جو حلفی عطاہ پر کہہ گئے کہ کیا یہ ایف آئی آ انہوں نے صحیح درج کی کہ یہ کہنا میں کسی کے کہنے پر کی ہے یہ ایک انٹرمنپورٹ کا الیکشن جو ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صاف شفاف ہوئے کے لئے یہ آپ دیکھیں سرکاوی افسران جو لوگوں کی ملازمت دیتے ہیں باقاعدہ الیکشن کمپین میں بیٹھے انہوں نے کمپین کیا لوگوں کو لور کلاس کے سٹاف کو کلاس فورس کو مجبور کیا کہ وہ ووٹ ان کو دے تو اگر ایسے الیکشن ہیں تو اس الیکشن کو الیکشن بھی نہیں آپ جو کہنا چاہتے ہیں اسے کہتے ہیں میں تو اس الیکشن نہیں یہ آپ کا اس دیفعہ کب تک متوقع ہے یہ بہت جلدی آپ دیکھیں اور کسی سیاسی پارٹی نے ابھی تک آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے میں سب سیاسی پارٹیوں نے رابطہ کیا لیکن میں آخر میں پیوے ایک دفعہ اپنے پارٹی کے ریڈ عمران خان سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے پانچ منٹ دے کہ میں ان کو اصلی صورتحال بتاؤں کہ نوشہرہ میں کیا ہو رہا ہے ابھی تو دیکھیں یہ صرف اقتدار میں بیٹھے ہیں لیکن جو گراؤنڈ لیویلیٹی ہے جو عوام کی تکلیفات ہیں جو زلے کے پیوٹی آئی کے ورکرز یہ جو یہاں بیٹھے تھے یہ ان میں سے الیکٹرڈ لوگ بہت سارے بیٹھے تھے اس میں ڈسٹرک ممبرز تھے تحصیل ممبرز تھے سابق اس میں ویلش کانسل کے ناظرین تھے اس میں کانسلرز تھے پارٹی کے ورکرز تھے یہ جن کے خلاف پرچہ کٹا یہ کون تھے یہ بھی پیوٹی آئی تھا یہ پیوٹی آئی اصل پیوٹی آئی ہے فیاس خان پہلے بھی پیوٹی آئی کا پات رہ گیا تھا ہمارا خالد خان انجمن تاجران کا سابق صدر ہے کہانا میں یہ جو عوشت پر پرشاہ کٹا ہے یہ ہمارے ڈیویٹی خلقہ ناظرین ہے سابق یہ نیامت جو ہے اس کا والد رشکی سے ناظرین ہے یہ تمام اسی طرح میں عبدالعہ جو ہے وہ بھی ہمارے پارٹی کا وہ ہے